کسی پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جب سڑج کے کسی کونے پہ کھڑے ہو جب وضو کی جگہ بھی ہے مسجد ہے کے نہیں ایسے ایسے کرو ہے کے نہیں ہے نا جی اب جس نے نہیں پڑھنی اس نے مرضی سے نہیں پڑھنی پرنہ بندوبست ہے اور اتنا اچھا آپ تھوڑی سی دنیا میں نے بھی دیکھی آپ گھوم کے دیکھ لیں اتنا اچھا کسی اور جگہ پہ یہ چوٹی خوبی ہے کہ آپ کو سجدے کے لیے اتنی آسانی محسوس ہو جہاں چاہیں رب کی بارگاہ میں جھوک سکے تو یہاں سے شروع کرو نہ پھر اوپر بڑھتے جاؤ تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نیرہ سیاست دانوں وڈیروں کا وطن ہے یہ داتا علی اجویری کا وطن ہے بابا فرید کا وطن ہے غزالی زمان کا وطن ہے محدس عاظم کا وطن ہے پیر مہر علی شاہ کا وطن ہے خاجہ سیالوی کا وطن ہے کیسے آپ کمزور ہو سکتے ہیں ازینی طور پر اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کریں غصت فیدہ کریں چھوٹی باتوں سے نکل آئیں آخری بات آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنی ہے حضور دائیے اللہ ہیں حضور مسلح کو بڑا وقت دیتے تھے نماز سے بڑا پیار کرتے تھے نبی پا نماز ایک انتہائی خوبصورت چیز کا نام اپنا کے تو دیکھو اپنا کے تو دیکھو اس سے مزہ تو لے کے دیکھو جو لطف سجدے کا ہے نا کسی نے حضرت باج عزیز سے کہا تھا بہتا مزہ کا بات ہے فرمانے لے کے جب بندے ستاتے ہیں نا تو پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے جب لوگ تکلیف دیں پھر تو سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا بندوں سے کٹ کے جب بندہ رب کے حضور حاضر ہو تو لطف آ جائے حضور کو بڑا ہی پیار ہے نماز آپ دیکھیں نا میلاج پہ آتے ہی نماز میراج پہ جاتے ہی نماز جاتے تو نماز پڑھ کے بیت المقدس میں نماز بیت المامور میں نماز اور حضور میراج سے واپس آئے تو نماز لے کے آگئے نماز ہی نماز نماز تو ایسے ہے جیسے اگر زندگی سے نماز نکل جائے نا تو شاید باقی چیزوں کلو تو بھی ختم ہو جائے اپنے آپ کو مرتب کرو نماز آپ کی روح کی طلب ہے یہ چاہت ہے بندے کے وجود میں جس طرح بھوک پیاس نین کی طلب ہوتی ہے اسی طرح عبادت کی طلب ہوتی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سارا کچھ ہے پتہ نہیں میں بور کیوں ہوتا ہوں بیچینی کیا ہے رج کے سجدے کرو بیچینی دور ہو جائے گی رج کے سجدہ نماز کے معنی یاد کر کے نماز پڑھو دیل ہی نہیں کرے گا سلام پھر دیکھ ایسا لگ جائے آپ نا اس سے لگیں تو صحیح یہاں لوگ کہتے ہیں تو بیٹھ میں پاجگے نماز پڑھ گیا یہ نہ نہ کرو تھوڑا اسے ٹائم دو اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں میرا نماز میں دل نہیں لگتا میں کہے نماز دل دی عبادت نہیں ہوتے اللہ دی عبادت تیرا نام ہی لگے پھر بھی پڑھنی ہے ایک بزرگ سے کسی نے کہا نماز میں مزہ نہیں آتا کہنے لگے نماز مزے کی عبادت نہیں نماز تو اللہ کی عبادت میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ نہ بھی لگے نہ بھی لیکن پھر بھی نماز آپ نے پڑھنی تو اپنا حضور دائیہ اللہ ہے ہر موقع پڑھنی ہے میں دیکھتا ہوں دینی لوگوں میں بھی مسجدوں کے اندر کونوں میں مشورے ہو رہے ہوتے ہیں کئی کئی گھنٹوں کے لیکن وقت جی اللہ آپ کو جزا دے جی بس بات ختم ہو گئی تو اپنا توجہ کا قبلہ نماز کی جانب کریں اپنی سوچیں نماز کی طرف لائیں تو یہ جو چار پانچ باتیں آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں رزق دینے والا اللہ ہے عزتِ ذلتِ اللہ کے دستِ قدرت میں اور وہم سے اوہام پرستی سے بچنا ہے اور نماز کی طرف خاص توجہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے سلام ہوگا اور سیئے صاحب دعا فرمائے